دیکھیں جہاں تک چھوٹے بچوں کی بات ہے اور ان سردیوں کی بات ہے تو مولتا یہ موسم چھوٹے بچوں کے لیے جو دو سال ایک سال سے کم ہیں ان کے لیے زیادہ خطرناک یوں ہوتا ہے کہ یہ ٹھنڈ لگی تو خاص کر کے دو طرح کی پرابلم سن کے سامنے آتی ہیں اور اکثر وہ کئی بار تو جان لیوا ہو جاتی ہیں جیسے ایک تو ہے ریسپریٹری انفیکشن میں جو سواس سمبندی روگ ہیں جو کام ہوا نجلا ہوا اور نیمونیا ہو گیا تو نیمونیا ایک بہت سیوئر پرابلم ہے ابھی کچھ دن پہلے جو ہے یونیسیف نے ریپورٹ کیا تھا کہ ہمارے دیس میں صرف نیوموکاکل نیمونیا سے نیمونیا کی ایک ویرائیٹی سے چار دسملوں ایک لاکھ بچے ہر سال مارے جاتے ہیں جس میں زیادہ تر سیوئنٹی فائیٹو ایٹی پرسنٹ بچے یہ سب دو سال سے کم کے ہیں تو میں اس سمسیہ کی بھائیوہتہ کا ایک جس آقلن بتا رہا ہوں کہ یہ اس حد تک یہ سمسیہ ہے اسی طرح سے وینٹر ڈائریاز بھی آپ نے سنا ہوگا کامن ورڈ ہے ڈائریاز بھی کافی ہوتے ہیں جو کام نجلا تو ہوتا ہے ٹھیک بھی ہو جاتا ہے اب یہ کامن روگ ہیں اور طرح کی تمام انہیں چیزیں ہیں ٹھنڈ لگ جانا کوئی انجری جس کو کہتے ہیں آپ اور باقی تمام چیزیں ہیں مین بات یہ ہے کہ کریں کیا اس میں بچے کو ہم جیسا کی آپ نے پہلے ہی بتائے کہ ہم نہ تو بند کمرے میں رکھ سکتے ہیں نہ کھوڑے میں رکھ سکتے ہیں نہ ہی بند کمرے میں ہم ہیٹر چلا کر کے پوری آکسیزن کو بند کرنا ہے اور بچے کو اور دکتیں آ جائیں وہ کر سکتے ہیں تو اس وصح پہ ہم لوگ چرچہ کریں گے کہ اگر جاہیر بات ہے کہ موسم پہ تو بس نہیں ہے کسی کا نہ تو سائنس کا بس ہے نہ کسی کا بس ہے بس یہ ہے کہ جو آپ کے سنسادن ہیں ان کا آپ صحیح روپ سے اپیوک کریں اب جیسے آپ کو اس کو گرم رکھنا ہے تو دو تین چیزیں ہیں ایک تو بیکتگت کرمی گرمی اس کو کیسے ملے پھر واتا ورنی گرمی کیسے ملے تو بیکتگت گرمی کے لیے بچے کو ویل کلوٹ اس میں دستانے سے لے کے موجے تک اور سر پہ کیپ تک اونی کپڑے سے اس کو ڈھک کے رکھنا چاہیے اور ایسا بھی نہ ہو کہ اس کو کس طرح کا ڈسکمفرٹ ہو تھوڑے کپڑے لوس ہونے چاہیے اونی ہونے چاہیے تو اسی طرح سے اس کو رکھ رکھاؤ کی بات ہے جیسے باہر لے کے نکلنے کی بات ہے تو جب تک اگر اکثر کئی بار سورج بھی نہیں رہتا لیکن جب سورج نکل جائے تھوڑی گرمی آ جائے تب ہی کمرے سے باہر اس کو نکالیں اور سوریہ سے پہلے اور ٹھن بڑھنے سے پہلے آپ اس کو کمرے میں لے لیں کھرکیاں ہوادار ہونی چاہیے یعنی آپ بہت ضروری ہے ہیٹر چراہی رہے ہیں تو ایک بہت اچھا اپائی یہ ہے ہیٹر سے گلہ سوک جاتا بچے کا وہ بتا نہیں پاتا ہے پریشانی بہت ہوتی ہے روم ہیٹرز ہیں یا ریڈینٹ وارمرز ہیں جو بھی چیزیں ہیں وہ آکسیزن کو بھی جلاتی ہیں تو روم میں آکسیزن کی بھی کمی ہو جاتی ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمیڈیٹی مینٹینڈ رہے کیونکہ وہ تو سوش کر دیتا ہے وائیو کو اس سے جو نمی جو ہوتی ہے اس کو بھی ہیٹر ایک در سوک لیتا ہے تو جو وائیو کی اس میں بینا اس کے جو ہے سانس لینے میں اس کو دکت ہوتی ہے ڈرائینس ہو جاتی ہے تو اس کو دور کرنے کے لئے بہت آسان طریقہ ہے کہ صرف جہاں آپ جیسے ہیٹر رکھے ہیں اسی کے آس پاس ایک بالٹی سادھا پانی گرم جو نارمل روم ٹیمٹیچر پر جو رہتا ہے وہ پانی رکھتے ہیں تو جو اس سے واسپائین ہوگا وہ جو ڈرائینس ہے دیکھئے دو سسٹم ہمارے وہاں میڈیسنز کے ہیں الوپیت آئیر وید جو کامن ہیں اس کے علاوہ ہونپیت یونانی وغیرہ وغیرہ تو بہت سے لوگوں کا جو ماننا یہ ہے خاص کر کے ہمارے وہاں جو پھراچین پتھا چلی آ رہی ہے بڑی بھرانتیاں ہیں کہ جیسے کیلہ ہے دہی ہے یہ سب کھانے سے بچے کو اثر پڑ جائے گا اگر ماں دودھ پلا رہی ہے تو یا ماں کو بھی پرابلم ہو جائے گی تو یہ الوپیت یا میں کم سے کم اس کو بلکل متھیا مانتا ہوں ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے یہ بلکل غلط بات ہے پوسٹک آہار دینا چاہیے اور ظاہر سے بات ہے موسم کے روپ جیسے آج کل آپ مطر کھائیں گے سنترے کا سیجن ہے فر فروٹس بھی لیں گے ایسی نہیں ہے جو جسے میں تو یہ جرور کہوں گا یہاں پہ کہ کم سے کم پیجا اور فارس فروٹس سے تو بہت اچھا ہے اس کو دہی اور یہ سب دیا جائے دیکھیں جہاں تک پانی دینے کی بات ہے پانی جرور دینا چاہیے پانی ایک شریر کی مہتبور وایو کے بعد سیکنڈ جیسے جیون نہیں چل سکتا تو جیسے وایو بہت ضروری ہے اسی طرح سے پانی بھی بہت ضروری ہے اور جاڑے میں جاہیر بات ہے کہ چونکہ پریسپیریشن مطلب جو پسینے کے وجہ سے لاؤس کم ہو جاتا ہے تو تھوڑی سی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے بیس پچیس پرسنٹ مان لیے لیکن کچھ لوگ یہ سوچتا ہے کہ جاڑے میں پانی پلانے کی ضرورت نہیں ہے یا پانی پلائیں گے بچے کو تھنڈا لگ جائے گا یہ بھانتیاں ہیں پانی اس وقت بھی ضرورت ہے گربی کی اپکچھا بیس پرس چیس پرسنٹ کم پڑ سکتی ہے جیسے مان لیے کہ کوئی بچہ دن بھر میں ایک لیٹر پانی پینے والی امک میں جو ایک لیٹر پی رہا ہے تو ٹھیک ہے اس کو آپ ساتھ سو آٹھ سو ایمل دیجئے لیکن اگر اگر اس کو کہیے کہ دو سو ایمل دیں گے یا پچار سو ایمل دیں گے تو جاہیر سی بات ہے اس کا جو میٹابولیزم ہے جو اس کا سسٹم ہے باڈی کا جو اس سے پانی کے تھروں جو سارا کچھ چلتا ہے وہ ڈسٹرپ ہو جائے گا یہ ایک قطعی اچت نہیں ہے